بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی آج ہم لوگوں کا ہے لیکچر نمبر ٹین اور آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے معرف باللام جو سب سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں معرف باللام کیا ہوتا ہے چونکہ ورڈ آپ لوگوں کے لئے نیو نہیں ہے ہم لوگوں نے جب اسم کے ایک سام پڑھیں تھی اس میں میں آپ لوگوں کو ففت قائن جو بتائیتی وہ معرف باللام تھی تو سٹوری کو آج کسی نئے طریقے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک جلدی سے لے لیتی ہوں ایک علف اس علف کے اگر اوپر میں لگا دوں زبر یا زیر یا پیش یا سکون کی علامت جسے جزم کہا جاتے ہیں تو اب اس علف کو میں علف نہیں کہوں گی یہ کہلائے گا حمزہ یعنی علف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے یا سکون کی علامت آ جائے تو اسے علف نہیں پڑھا جاتا پھر وہ حمزہ کے انہلاتا ہے تو ابھی میں اس حمزہ کے ساتھ لے لیتی ہوں ایک نام جس کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا بن گیا حمزہ اور نام تو کیا اب ہم اسے حمزہ اور نام ہی کہتے رہیں گے نہیں اس کو پروپر نام دیا جاتا ہے حرف تعریف کا یعنی علف زبر اور نام جزم کو کولیکٹیولی ہم لوگ حرف تعریف کہتے ہیں جلدی سے ایک اگزامپل پکڑ لیتے ہیں کتاب ان کی ٹھیک ہے کتاب ان کیا ہے واحد نقرہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کتاب ٹھیک ہے تو اگر اس کے اوپر میں لگا دوں علف اور نام تو یہ کیا بن جائے گا الکتاب تو اب اس کے علف لام لگانا سس پر کیا اثر ہوا یہ اب بن چکا ہے پروپر نام یعنی اسم معرفہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں معرف باللام تو اب کرتے ہیں اس کی پروپر ریفنیشن کہ وہ اسم جس پر علف لام داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے کسی نقرہ اسم کے شروع میں علف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اگزامپل کر لیا یعنی آپ کبھی بھی کسی بھی کومن نام کو پروپر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ علف لام لگا دیں سمپل اینڈ ایزی وی اب انگلش میں ہم لوگ آرٹیکل پڑھتے ہیں دا ایز ایٹ ایز ارابک میں علف لام دا کا ہی کام کرتا ہے کوئی بھی فور ایزامپل لے لیں ہم لوگ اگر گلاس کی بات کرتے ہیں گلاس کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دا گلاس پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہو گئی ہم کسی سپیسپک گلاس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کومن نی اب یہ پروپر کے طور پر ڈیل کیا جائے گا تو اب علف لام لگا دینے سے کسی اسم کے اوپر کیا چینڈیز آئیں گی یہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ علف لام لگانے سے عیراب کی کیا تبدیلی آئے گی اسم پر تو واحد نکرا چاہے مذکر ہویا مونس جما مکسر چاہے مذکر ہویا مونس اور آنلی جما سالم مونس پر علف لام داخل ہونے کی صورت میں اسما کے آخر میں آنے والی تنوین ختم ہو جاتی ہے یعنی علف لام لس تنوین ایک اسم پر اکٹھے نہیں آسکتے تو اب عیراب کے لحاظ سے بھی اگزامبلز دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو اب چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مرفوق کیا ہے منصوب کیا ہے مجرور کیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ نکرا میں دیکھ لیتے ہیں رجلن آ گیا ہے رجلن اور پھر رجلن اسی طرح رجالن جو ہے وہ ہمارے پاس مکسر میں آ گئی ہے جما مکسر رجالن اس سے رجالن بنا اسی کے بعد نساء انہیں نساء انبنا اسی کے بعد نساء ان ہو گیا پھر اس کے بعد مؤمنات انہیں مؤمنات ان ہو گیا مؤمنات ان مجرور صورت میں اب علف لام داخل ہونے کے بعد ان سب پر کیا چینجز آئیں گی مرفوق میں رجلن سے ہو گیا الرجلو منصوب میں رجلن سے ہو گیا الرجلہ مجرور میں رجلن سے ہو گیا الرجلی ٹھیک ہے تنوین ختم کر دی گئی ہے آپ لوگوں نے نوٹس کرنا ہے اس کے بعد رجالو جو مکسر میں تھا اس سے ہو گیا الرجالو منصوب میں الرجالا اور مجرور میں الرجالی اسی طرح مرفو صورت میں نساء ان سے ہو گیا ان نساء منصوب صورت میں نسائن سے ہو گیا اور مجرور میں نسائن سے ہو گیا تو مؤمنات ان سے المؤمنات مؤمنات ان سے المؤمناتی اور مؤمنات ان سے المؤمناتی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہم لوگوں کے پاس جمع سال مونس کی ایک زیمپل تو صورت الباقرہ کی جو دوسری آیت ہے دالکل کتابو لاریب فی غدلن مطقین تو اس میں جو دالکل کتابو ہے اس میں دیکھیں علی فلام لگا ہوا ہے سٹارٹ میں تو یہاں پر یہ پروپر ناؤن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کونسی کتاب کی بات کر رہے ہیں دالکل کتابو وہ کتاب وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں سپیسفک بک کوئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کونسی کتاب قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے یہاں پر پروپر ڈاؤن کے طور پر کتاب یوز ہوئی ہے اور کتاب ہوتی ہے مذکر اب آپ لوگوں کو کون سنس یوز کرتے ہوئے یہ بھی فوراں سے کلک کرنا چاہیے مائن میں کہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ کتاب مذکر ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں سیگا کون سا آیا ہوئے ذالکہ کا ذالکہ کا سیگا ہم لوگوں نے اس میں اشارہ بعید میں بطور مذکر دیکھا تھا اور تلکہ جو تھا وہ ہم لوگوں کے پاس بطور مونس تسیگا ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں کو ایک دوسری کہانے کی طرف لے کر چلتی ہوں کہ حروف جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کامری حروف ہوتے ہیں اور ایک شمسی حروف ہوتے ہیں کامری حروف ایسے ہوتے ہیں جن پہ الف لام یعنی الف آمرو کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس میں الف آمرو میں الف لام ادا کیا جارہا ہے لام کی ادا کیا جارہی ہے اسی طرح شمسی حروف جو ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں اس شمسو میں پڑھ رہی ہوں اس میں لام میں نے سائلنٹ کر دیا لام نہیں پڑھ رہی اس شمسو ڈائریک ہمزہ سے شین پر آگئی ہوں تو ایسے الفاظ جن میں جو لام ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے وہ حروف شمسی ہوتے ہیں اور اسی طرح ایسے الفاظ جن میں لام سائلنٹ نہیں ہوتا اسے پڑھا جاتے تو وہ کمری الفاظ ہوتے ہیں کمری حروف کہلاتے ہیں تو جو کمری حروف ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک سنٹنس بنا لیا گیا ہے وہ ہے حق کا خوف عجب گم ہے اس سنٹنس میں جو جو حروف آ رہے ہیں حیرہ ہے قوف آ رہے ہیں عین آ رہے ہیں جیم آ رہے ہیں با آ رہے ہیں تو یہ جو سب حروف ہیں یہ حروفیں کمری کہلائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حروف شمسی ہوں گے اسائیمنٹ میں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف شیئر کر دیا جائیں گے وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے آیات میں سے جتنے بھی آپ لوگوں کو آج اسم عارفہ مورف بن ڈام کی انگزامپلز ملتی ہیں کم از کم آپ لوگوں نے 10 ضرور کرنی ہے اب کرتے ہیں لکچر کا اختتام سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفروک و ادوبو الیک پاک ہے توے انلاف اور تیری ہی تعریف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو ہی اور میں تجھ ہی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں